نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں میں ہاتھ جوڑ کر ونٹی کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لینا کیونکہ دوستوں اس ویڈیو میں جو گھٹنا آپ کے جیون کال میں آیا ہے جو چمتکار ہوا ہے دوستوں پھر دوبارہ نہیں ہوگا جی ہاں دوستوں جو جا تک آج کی اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لے گا ان کا قسمت بدلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا ساتھ جنموں کی خوشخبری ایک ساتھ ملنے والا ہے کلیوک کی سب سے بڑی اور وچتر گھٹنا ہوگی جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ جب بھگوان دیتے ہیں تو چھپ پر فار کے دیتے ہیں بھلے ہی ان کے جیون میں ان کے قسمت میں جاتک کے اوپر میں دیر ہوتی ہے لیکن دوستوں بھگوان ضروری چمتکار کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو انہیں اتنا دیتے ہیں کہ انہیں لینے میں بھی سونے پڑنے لگتا ہے تو دوستوں اب وہ چمتکار اب آپ کے جیون کال میں سویم بھگوان شانی دیو کر دیئے ہیں ماں کالی کر دیئے ہیں دوستوں یہ دو دیوتا آپ کے جیون میں بڑا ہی طوفان لے کر آئیں گے آپ وہ انسان ہیں آپ بھگوان کے لیے وہ چاہتہ انسان بن چکے ہیں جو کی دوستوں اب آپ کا قسمت بدلنے سے دشمن کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتا تو دوستوں جو سب سے خوش نصیب ہوگا وہی آج کی اس ویڈیو کو دیکھ پائے گا ایسا ویڈیو آپ نے کبھی بھی پورے یوٹیوب میں نہیں دیکھی ہوگی دوستوں یہ ویڈیو آپ کی کنڈلی کی بہت ہی آکلن کرنے کے بعد آپ کی راشے میں بہت چھانبین کرنے کے بعد ایسا جھات ہوا ہے کہ اب آپ کی قسمت کی ریکھا بدل چکی ہے اب آپ کو وہ ملنے والا ہے جو آپ نے کبھی ان کے پننے کے بھاگی بنے تھے آپ کو واسطو میں نہیں ملا تھا اب آپ کو وہ سمی آ گیا ہے اب آپ کے ایسے قسمت کے دوار کھلنے والے ہیں جو کہ دوستوں اب آپ کو اس میں بڑی سے بڑی دربھاگی کو بھی قسمت والا بنا دیتا ہے اور وہ اب آپ کے ساتھ ہوگا تو دوستوں آج کی جو بھی گھٹنا ہوں گے جو بھی آپ کو خوش خبری ملیں گے سنکیت کے حساب سے ہی ملیں گے تو آج کو اس ویڈیو کو آج کی اس سنکیت کو ایک دم سوچ سمجھ کر دیکھنا آپ کو جو بھگوان سنکیت دیں گے بلکل بھی کسی کو جاننے مت دینا کہیں پر بھی بھنک مت ہونے دینا نہیں تو دوستوں آپ کی دشمن ایسے کامیابی کے راستے میں آنے لگ رہے ہیں کانٹیں بچھا رہے ہیں جو کہ دوستوں جب انہیں پتا چلے گا تو آپ کو پھر سے اسے استھیتی کے جیون میں دھکیل سکتا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے انت تک اکیلے دیکھنا بلکل بھی تھوڑا سا سکیپ کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ دوستوں ویڈیو کی بیچ میں ایسے ایسے گیانوردک باتیں چھپی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی راج کی بات ہے کلیوگ میں ایسا چمتکار ہو جانا دوستوں قسمت والے کے ساتھ ہوتا ہے بھگوان کے لیے وہ ایک سچا انسان بنا ہوگا سچا بھکت بنا ہوگا جو ایسا فل اس کو پرابت ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کا گرہ کنڈلی میں ایسا کریوگ بنا ہے جو کہ دوستوں آپ کے جیون میں دھن دولت بنگلہ گاڑی ایسے ایسے ترقی دائک فل پرابت ہوں گے جو کہ دوستوں آپ کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے ایسے یوگ دھن یوگ راج یوگ کبیر یوگ دھن لکشمی یوگ ایک ایک کر کے سبھی یوگ آپ کے جیون میں آنے والے ہیں اب آپ کے گھر پریوار میں وہ خوشیوں کا جشن بنے گا جو کہ دوستوں یہ گھٹنا سات جنموں تک یاد رہے گا تو دوستوں جو بھی آج کی اس ویڈیو کو جو سچے بھگوان کے بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشی کر دیں اور کمنٹ باکس میں لکھ دیں جائے ماں کالی جائے شنی دیو دوستوں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر میں آپ کو وہ بڑی بھینکر خوش خبری ملیں گے وہ بڑی گھٹنا ہوں گے جس سے کہ دوستوں آپ جنموں جنموں تک یاد رکھیں گے جی ہاں دوستوں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری بھوش شوانی کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی اب تک ہم نے جو کچھ بھی آپ کے بارے میں بتایا ہے وہ سب کچھ سچ ہوا ہے اور آنے والے دس دن آپ کے جیون کی سب سے خطرناک ہے آپ کے جیون میں بہت بڑا بدلاو ہونے والا ہے اور یہ بدلاو آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا جی ہاں دوستوں یادی آپ اپنا اور اپنے پریوار کا بھلا چاہتے ہو تو آج اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھنا تو جائیکارہ بولو ماتارانی کا جگت مائے مہام ایمام کالی دوستوں جو شنیدیو بکری چال چلنے جا رہے ہیں آپ کے اوپر بہت بڑی درشتی بنا کر بیٹھے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ منگل دیو آپ کے ہانی بھاو میں گوچر کر رہے ہیں جو آپ کو بڑی بڑی پیڑائیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اب ان دونوں کی اس بھاو میں گوچر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا دھکا لگے گا آپ کو بہت گہری چوٹ پہنچے گی آپ کا کوئی اپنا آپ سے پچھڑ جائے گا اور آپ کے شطرو سب سے زیادہ سکریے ہو جائیں گے اور پوری طاقت لگا کر آپ کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے اور یدی آپ نے سترکتہ نہیں بڑتی تو کچھ حد تک وہاں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور جو لوگ کام دھندھا ویعپار کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی حالت بہت خراب ہونے والی ہے کیونکہ منگل دیو جو ہانی بھاو میں گوچر کر رہی ہیں وہ اور ستھتی کو خراب کر دیں گے ویسے بھی ویعپار کی ستھتی ایسی ہے کہ آپ کو لگاتار سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے کام دھندھا ویعپار کو ٹھیک سے چلانے کے لیے بھی آپ کو دن رات ایک محنت کرنی پڑ رہی ہے لیکن آنے والے سمیں میں یہ محنت کام نہیں آئے گی پر ستھتیاں آپ کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جائیں گی لیکن دوستو آپ کو ڈرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ کے جیون میں یہ ستھتی بنے گی اوش لیکن ان ستھتیوں سے بچ کر نکلنے کے بھی راستے ہیں اور ایک بےحد شکتشالی اپائے ہے جو آپ کا رکشہ کوج بن جائے گا اور ہر ایک نکاراتمک اور پوری پرستیتی سے آپ کی ہمیشہ کے لیے رکشہ کرے گا اب اس اپائے کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو انت تک دیکھنا ہوگا ہم آپ کو ساری باتیں وستار سے بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ان تین کاریوں کے بارے میں جو آپ کو ضرور کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے وہی ایک مہاشکتشالی اپائے جو ماتارانی سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے جیون میں سکاراتمک بدلاو لے کر آئے گا تو اس کے لیے آپ ویڈیو پورے دھیرے کے ساتھ تھنڈے دماغ سے دیکھنا ہے اور انت تک ویڈیو دیکھنا ہے ورنہ آپ کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور آدھا ادھورہ گیان لے کر چلے جائیں گے اور یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آدھا ادھورہ گیان گیان نہ ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہر بات کو سمجھ کر اپنے جیون میں اتارنے کی کوشش کریں تو چلیے ہم ہی گیانوردھک ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ماتارانی کا آبھار ویقت کریں اور کمنٹ باکس میں ایک بار نہیں تین بار لکھیں جیمہ کالی کرپا کرو ماتارانی کی آپ کو پوری کرپا اور آشیروات پرابت ہوگا اور اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ کو ایک بہت اچھی خوش خبری سننے کو ملے گی تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہترپون بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا پس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے سبسکرائب کیجئے گا اس سے آپ ہماری اور ماتارانی کے دیوی پریوار کے سدس سے بن جائیں گے پھر ماتارانی کی وشیش کرپا اور آشیرواد آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرابت ہوتی رہے گی تو چلیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریے پھر آگے بڑھتے ہیں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے جیون میں جو بھی کچھ چاہا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں ملا ہے اور یدی وہ ملا بھی ہے تو وہ اتنا لیٹ ہو گیا ہے پھر آپ کی اس چیز میں رچی ہی سماپت ہو گئی ہے یعنی کہا جائے کہ جب تک بیماری تھی تب تک دوائی نہیں ملی اور جب بیماری ٹھیک ہو گئی تب دوائی ملی تو کیا فائدہ ہوا دوائی لینے کا ویسے دوستوں ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جیون کو سفل بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے بہت بھگوان کی بھکتی بھی کیا ہے اور اس نے جو بھی بتایا ادھکتر بہت سارے اپائے بھی آپ نے کر لیے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پریے بندھوں آپ نے ایک بہت اچھا جیون جیا ہے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے جانے ان جانے میں یدی آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کسی کو کسی پرکار کی چوٹ پہنچی ہے تو آپ نے من ہی من اس کے لیے ایک شما بھی مانگی ہے اور اس کی بھرپائی کرنے کی پوری کوشش کی ہے میری بھی دیکھا جائے تو آپ اپنی خوشیوں سے سچے پریم اور سفلتہ سے کوسوں دور دکھائی دیتے ہیں اب تک ان کے لیے بس رس ہی رہے ہیں لیکن دوستوں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر کیوں آپ کو کچھ بھی آپ کے من کے انسار حاصل نہیں ہو پا رہا ہے کیوں آپ کو وہ نہیں مل پا رہا ہے جس کے آپ سچ مچ میں قابل اور جو آپ سچے من سے چاہ رہی ہیں کبھی کبھی تو آپ کے من میں ایسے وچار اتپن ہو جاتے ہیں جیسے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کے پیچھے پڑا ہے کسی نہ کسی پرکار کا تنتر منتر ٹوٹکا کروا دیا ہے یا پھر آپ کا بھاگ یہ خراب ہے یا پھر سویم بھگوان ہی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اپنے دکھوں کو بتاتے ہیں تو لوگ آپ سے یہی کہنے لگتی ہیں کہ کہ پچھلے کسی جنم میں کچھ آپ نے کیا ہوگا جس کی سزا آپ کو اس جنم میں مل رہی ہے لیکن دوستوں ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کہنی سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں من کو حمد بھی بن جاتی ہے لیکن جیون کی تکلیف ان باتوں سے دور نہیں ہوتی ہے وہ تو ابھی دور ہوں گے جب آپ کو راحت ملے گی آپ کو منچاہی سفلتا ملے گی اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہی چیز ہے آپ کو حاصل ہونے لگیں گی پریے بندھوں اب آپ چنتہ نہ کریں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے من کے انہی سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں کہ کیوں آپ کے ساتھ ہیں اب تک غلط ہوتا چلا آ رہا ہے اور کیسے آپ آج کے بعد اپنے جیون میں انتی کریں گے اور ہونے والے ہر ایک غلط کو صحیح میں بدل دیں گے ہم تو ہم آپ کو تین کاموں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ کو آج سے ہی جب آپ اس ویڈیو کو سن رہی ہیں تب سے ہی شروع کر دینا ہے اور ایک بات یہاں پر ہم پہلے ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی اپائے نہیں ہے اپائے تو آپ نے بہت ساری پہلے ہی کر لیے ہیں اور ان کا آپ کو کوئی خاص پرنام پرابط نہیں ہوا ہے یہ جو تین کام ہے یہ اپائےوں سے بھی کہیں پڑھ کر ہے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ اپائے جو دوسروں کو لاپ پہنچا دیتے ہیں ایسے شکتشالی اپائے بھی جب آپ کرتے ہیں آپ اور میں اسفل ہو جاتے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں کمی بہت بڑی ہے اپائےوں میں بھی آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے تو اب یہ تین کام کریں گے جیسے ہی آپ آپ کی وہ کمی دور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جو اپائے کریں گے سیکر جا دور کرنے کا اپائے نوکری کے لیے اپائے سنتان پرابطی کے لیے اپائے یا پھر کام دھندھا ویاپار کی انتی سے جڑا ہوا ہو پائے ہر ایک اپائے آپ کا کامیاب ہوگا تو دوستوں آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اب یدی آپ نے ویڈیو بیچ میں چھوڑ دیا اور آپ یہیں سے چلے گئے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کا ادھار جیون بھر نہیں ہوگا آپ پہلے بھی پریشان ہوتے رہے تو تکلیف ہوتی روتے رہی ہیں اور آگے بھی ایسا ہی جیون آپ کا چلتا رہے گا آپ روتے رہیں گے دوسرے ہنستے رہیں گے آپ اپنا کامیاب ہوتے رہیں گے تکلیف میں رہیں گے دوسری جو آپ سے کم قابل ہیں کم یوگی ہیں وہ لوگ آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی کامیاب ہو کر آپ سے آگے نکلتے رہیں گے اور آپ جہاں کی تہاں کھڑے دکھائی دیں گے جی ہاں دوستوں دھیان سے سنو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان تین کاریوں کے بارے میں سب سے پہلا کاری کل دیوی یا دیوتا کے بارے میں تو آپ نے پہلے سے ہی بہت سن رکھا ہے ہم نے بھی آپ کو اس وشہ پر بہت سارا گیان دیا ہے لیکن آپ نے اب تک اس گیان کو گم بھیرتا سے نہیں لیا ہے اپنے کل دیوی یا دیوتا کے بارے میں اب تک آپ نے پتا نہیں لگا پایا ہے اور جنہوں نے پتا لگا بھی لیا ہے انہوں نے ادھک سے ادھک بس اتنا ہی کیا ہے کہ ان کی فوٹو لا کر اپنے گھر کے پوجہ گھر میں رکھ لی ہے ان کا صبح شام جب سمیں ملتا ہے تو پوجہ پاٹھ بھی کر لیتے ہیں لیکن دوستوں اس سے کام چلنے والا نہیں ہے اب جن لوگوں کو کل دیوی یا دیوتا کے بارے میں پتا نہیں ہے تو بھی لوگ اتنا کرنے لگے ہیں کہ اپنے گھر کے مکھے دروازے کی دہلیز پر کل دیوی کے نام سے دیپک جلانے لگے ہیں لیکن دوستوں اتنے سے کام چلنے والا نہیں ہے آپ کو محنت کرنی ہوگی کہیں سے بھی کیسے بھی کر کے پتا لگانا ہوگا کہ آپ کے کل دیوی یا دیوتا کون ہیں اب کل دیوی یا دیوتا کون ہیں اس کے لیے ایک وشیش اپائے ہے جس میں کی کل دیوی سویم اپنے کے مادھیم سے آپ اس سنکیت دیں گے درشن بھی دے سکتی ہیں لیکن اس اپائے کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات نہیں کریں گے اور نہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا ہم نے اپنے پچھلے کئی ویڈیو میں اس بارے میں آپ کو بتا رہا ہے یدی آپ ہماری ویڈیو دیکھتے چلی آ رہی ہے تو آپ کچھ اپائے کے بارے میں ضرور پتا ہوگا ہی آپ اسے اپائے کو کریں یا اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے بات کریں گانو میں جائیں اور لوگوں سے چرچہ کریں کہیں نہ کہیں سے آپ کو اوشی پتا چل جائے گا جب آپ کو پتا چل جائے تو اپنی کل دیوی دیوتا کے دھام پر کیونکہ ہر ایک کل دیوی دیوتا کا ایک وشیش دھام بھی ہوتا ہے اس دھام پر جا کر ان کے نام سے ایک وشیش حون اوشی کروا دیں جی ہاں دوستوں کیونکہ آپ جب تک ہم نہیں کرائیں گے آہوتیاں نہیں کرائیں گے تب تک کل دیوی دیوتا آپ سے پرشن نہیں ہوں گے کیونکہ پتا نہیں کتنے ورشوں سے کتنی پیڑھیوں سے ان کی پوجا پاتھ ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اب ایسے میں آپ ان کا دھیان اپنی اور آکرشت کرنا ہوگا تو ہون آہوتی کرانی ہوگی یاد رکھیں کہ آہوتی سے دیوی دیوتاوں کو اورجا پرابت ہوتی ہے ان کا بھوجن آہوتیوں سے ملتا ہے تو آپ جب ہون نہ ہوتی اگر آئیں گے تو جائیں گے اب ان کی دھام پر ہی یہ کارے آپ کو کرانا ہوگا کیونکہ دھام پر ہی کسی بھی دیوی دیوتا کی اورجا پھلی بھوت ہوتی ہے اتیسکریے اور شکتشالی ہوتی ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے دھام پر جانے کی گھر پر بھی تو ہون کرا سکتے ہیں تو دوستوں جب سب کچھ گھر پر ہی ہو سکتا ہے تو لوگ کیوں ویشنو دیوی کی درشن کرنے جاتے ہیں کیوں امرناتھ اور کدارناتھ کے درشن کرنے جاتے ہیں بھولے بابا تو وہاں پر بھی ہیں اور آپ کے گھر پر بھی ہیں اور آپ کے گھر کے بغل میں جو بھولے بابا کا مندر ہے وہاں پر بھی ہیں اب وہیں چلے جائیے وہیں کدار دھام بن جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے ہر ستھان کا اپنا وشیش محتو ہے دیوی شکتیوں کا ایک وشیش پرحاب ہوتے ہیں تو آپ اپنی کل دیوی یا دیوتا کا دھام ڈھونڈیے اور دھام میں جا کر ان کے نام سے ہون آہوتیاں کروائیے تب ہی آپ کا ادھار نشچت ہے یاد رکھنا انسان کی کل دیوی دیوتاوں سے رشت ہے اسے دنیا کی کوئی بھی پوجا پاٹ میں سفل نہیں ہو سکتی کوئی اپائے اس کے لیے کام نہیں کر سکتا ہے یاد رکھیں کہ کل دیوی یا دیوتا آپ جن بھی دیوی دیوتاوں کی پوجا کرتے ہیں ان سب سے سروپری ہوتے ہیں سب سے اوپر ان کا ستھان ہوتا ہے وہ مکھیا ہوتے ہیں کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کسی سبح میں آپ جائیں اور مکھیا کا نرادر کر دیں اور ان سبھی مہمانوں کا پورا سممان کریں تو کیا اس سبح میں آپ کا جانا کامیاب ہوگا جی نہیں آپ پوری طرح سے اسفل رہیں گے کبھی بھی مکھیا کا اپمان نہیں کیا جاتا پہلے اس کا سممان پھر ان مہمانوں کا سممان تب ہوتی ہے صحیح ویوستہ یہیں آپ کو کرنا ہے پہلے کل دیوی یا دیوتا کے لیے آپ کو یہ کارے کرنا ہوگا یہ آپ کے اوپر ہے کیسے کرنا ہے کہاں کرنا ہے آپ جانے کیونکہ آپ کی کل دیوی دیوتا کے بارے میں آپ ہی پتہ لگا سکتے ہیں کوئی انہیں نہیں بتا پائے گا اب یدی آپ نہیں پتہ لگا پا رہے ہیں تو ہم ایک بہت شکتشالی اپائے آپ کو اگلے ویڈیو میں دے دیں گے آپ کمنٹ کر کے بتانا ہم آپ کو اس کے اوپر ایک وشیش ویڈیو بنا کر دے دیں گے اب دوسری استطی یا دوسرا کارے دوستوں آپ لوگ گرہوں کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں اب گرہوں کا خیال کیسے رکھیں اس کارے کی آپ کو اپنی کنڈلی کسی اچھے جوتشاہ چارے کو دکھانی ہوگی دوسرا کارے اس سامانے طور پر جگ رہے ہیں ہمارے سبتہ کے دنوں پر آدھارت ہوتی ہیں یا یوں کہیں کہ ہماری سبتہ کے دن گرہوں پر آدھارت ہوتے ہیں جیسے رویوار کا دن سورے بھگوان کے لیے ہے سوموار کے دن چندرما کے لیے ہے منگلوار کا دن منگل دیو کے لیے ہے تو ہر دن ہر ایک گرہ کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ہر دن ایک وشیش گرہ کی چھایا میں گزرتا ہے اور کچھ گرہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ تیور ہوتی ہیں کٹھور ہوتے ہیں ان گرہوں میں سوری منگل شنی اور گرو یہ چار گرہ ہوتی ہیں یدی آپ نے ان گرہوں کے دنوں پر کوئی بھی ایسا کارے کر دیا جو ان گرہوں کے ورد ہے تو آپ کو بہت بڑی ہانی ہوگی تو اب فیلحال ان چار گرہوں سے سمبندت کاریوں کے بارے میں ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر آپ ان کے انسار ہی کارے کرنا اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے جیون میں بدلاو آتے ہیں تو پریے بندھوں رویوار کے دن آپ کو اپنے بالوں میں تیل نہیں لگانا چاہیے بالوں کو دھونا ہی نہیں چاہیے اور دوسرا کارے کی نیلے کالے اور کتھائی رنگ کے کپڑے آپ کو نہیں پہننا چاہیے اس دن آپ کو تانبے کی چیزیں نہ بیچنی ہیں نہ خریدنی ہیں اور نہ ہی کسی کو پریوگ کے لیے نہ ہی نمک آپ کو کسی کو دینا ہے نہ بیچنا ہے نہ خریدنا ہے رویوار کے دن کوئی بھی نئی چیز خرید کر پریوگ نہ کریں خاص طور سے وستر یا پھر جوتے اس دن جھاڑو اور صفائی کا سامان لے کر نہ آئے ماس مندرہ آدھیکہ سیون نہ کریں اور یدی یاترہ کرنی پڑے تو کوشش کریں کہ پشچم دشا کی اور کوئی بھی یاترہ نہ کریں اس دن پشچم دشا شول ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس دن نہ تو کسی پشو پکشی جیو جنتو کو ہانے پہنچائے اور نہ ہی کسی ادھیکاری کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ واپس جانے دے سو پرسنٹ آپ دیکھیں گے کہ رویوار کے دن آپ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی ادھیکاری اوشش آئے گا یا راستے میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ادھیکاری اوشش ملے گا تو اسے دان دکشنہ دیکھ کر ہی واپس بھیج اب بات کرتے ہیں منگلوار کے دن کی یہی بھی بہت کھرا دل ہوتا ہے اور اس کی اورجہ بہت تیور ہوتی ہے تو منگلوار کا دن ہنمان جی کو بھی سمرپت ہوتا ہے اور منگل دیو کو بھی سمرپت ہوتا ہے تو اس دن بھول کر بھی شراب اور مانسہار کا سیون نہ کریں جھوٹ نہ بولے کر جانا لے اور نہ ہی تھے اور نہ ہی پیاز اور دلالی کا کام کریں اب اس دن آپ کو کالے رنگ کے وستر نہیں پہنے ہیں کیونکہ منگل اور شنی کی ستیتہ رہتی ہے سنی کو سمرپت ہوتا ہے کالا رنگ تو کالی رنگ کی وستو خریدنے ہیں بیچ میں ہے اور نہ ہی آپ کو پہنے ہیں اس دن آپ کو اپنے بال اور ناخون بھی نہیں کٹوانے ہیں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو نشچت طور پر سواستحانی ہوگی گھر میں بیماریاں آئیں گی اس دن آپ کو کسی بھی پرکار کا دھن کا لین دین بھی نہیں کرنا ہے یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو ماتا لکشمی آپ سے رشت ہوتی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ سوندر یا پرسادن نہ تو خرید ہے نہ بھیجیں اور نہ ہی کسی کو اپہار میں دیں یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے رشتوں میں یعنی کہ آپ کے دامپتیا جیون یا پریمی جیون میں درار آ جائے گی سمبند آپ کی خراب ہو جائیں گے اسی پرکار منگلوار کے دن آپ کو دامپتیا جیون سماگم نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں دن ہنمان جی کو سمرپت ہوتا ہے اس دن آپ کو پون برہمچرے کا پالن کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں گرووار کے دن گرووار کا دن ہے وہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہاں دن گرو دیو کو تو ہے ہی جو کہ دیوتاؤں کے گرو ہیں برحسپتی ہیں دوسرا کہ بھگوان شریحری وشنو اور ماتا لکشمی کو ہی سمرپت ہے اس دن آپ کو کچھ ایسے کاریہ ہے جو بھول کر بھی نہیں کرنی ہے انیتہ آپ کے اوپر ہم کی پتی آئے گی یعنی کی کرزہ بڑھے گا اور دھن آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا ایسا رک جائے گا تو پہلا کارے کہ آپ کو اپنی بال اور ناخون اس دن نہیں کٹوانے ہیں اور نہ ہی اس دن آپ کو اپنے بال دھونے ہیں اور نہ ہی مہلائیں اس دن بال اپنے کھلے رکھیں انہیں اس دن بال اپنی باندھ کر رکھنی چاہیے اب دوسری بات کہ اس دن آپ کو نہ تو کیلے کا پھل کھانا ہے اور نہ ہی کسی کو کھانے کے لیے دینا ہے کیلے کے ورکش کو آپ کو چھونا بھی نہیں ہے کیول اس کا پوجن کرنا ہے کیونکہ کیلے کے ورکش میں بھگوان نارائن کا واس ہوتا ہے وشو کا واس ہوتا اب اس دن آپ کو اپنے گھر کے پیتل کے برطنوں کو نکال کر دو کر چمکا کر انہیں رکھ دینا ہے اور انہیں برطنوں کو کسی کو بھی پریوک کے لیے نہیں دینا ہے نہ ہی ان کو بیچنا اور خریدنا ہے ایک خاص بات یدی اس دن بھی آپ کے گھر میں جو پیتل کے برطن ہیں قرآنے ہو چاہے نہیں ہو یدی وہا گندی رکھی ہے ان میں جھوٹن پڑی رہتی ہے یہ ان میں آپ بھوجن کرتے ہیں اور بعد میں انہیں گندہ کچھ دیر کے لیے بھی پڑا چھوڑ دیتے ہیں اس سے آپ کا گروہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو دھن سے سمبندھت کشت دینا شروع کر دیتا ہے اب سب سے بڑی بات جو آپ کو نہیں پتا ہے اور کوئی بھی نہیں بتاتا ہے کہ گروہ کے دن آپ کو نہ تو جھاڑو خریدنی ہے یہاں تک کہ کوئی بھی صاف صفائی کا سامان گروہ کے دن اپنے گھر لے کر نہیں آنا ہے اور سب سے بڑی بات اس دن آپ کو اپنے گھر میں نہ تو پہنچا لگوانا ہے اور نہ ہی مکڑی کے جالے وغیرہ صاف کروانے ہیں بلکل بھی کچرا اس دن آپ کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے جو جیسی چیز گندی ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دیں اور کسی اگلے دن صاف صفائی کرائے لیکن گروہ کے دن آپ کو نام ماتر کا کچرا اپنے گھر سے باہر نہیں نکالنا ہے اب بات کرتے ہیں شنیوار کی شنیوار بہت ہی خاص دن ہوتا ہے دوستوں اور یہ کئی دیوی دیوتاؤں کو سمرپت ہے پہلے تو یہ بھگوان شنی دیو کو ہی سمرپت ہے پھر بہرف بابا کا بھی دن ہے پھر ماں بھدرکالی کا بھی دن ہے یہاں تک کی شکتی کے جتنے بھی سوروپ ہیں چاہے ماتا بگلا مکھی ہو یا انی سوروپ ہوں سب ہی شنیوار کے دن ہی وشیش طور سے پوجی جاتی ہیں کچھ بہت ہی ضروری کارے ہے جو آپ کو اس دن نہیں کرنے چاہیے سب سے پہلا کام کہ آپ کو اس دن شراب بھول کر بھی نہیں پینی ہے مانس کا سیون بھول کر بھی نہیں کرنا ہے اور پورو اتر اور عیشان کون میں کسی بھی پرکار کی یاترہ نہیں کرنی ہے ان دشاؤں میں شنیوار کے دن دشا شول رہتا ہے اور آپ کو نشجت طور پر پریشانی ہوگی یدی آپ ان دشا میں یاترہ کر بیٹھتے ہیں اب کچھ ضروری چیزیں ہیں جنہیں آپ کو شنیوار کے دن اپنے گھر لے کر نہیں آنا ہے جیسے کہ کسی بھی پرکار کا ہو لکڑی کوئلا نمک لوہے سے جڑی کوئی بھی وستو جوتے کالی رنگ کی کوئی بھی وستو شنیوار کے دن آپ کو اپنے گھر میں خرید کر نہیں لانی ہے یدی آپ نہیں مانتے ہیں اور ایسا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کے بنتے ہوئے کام اس دن آپ کو اپنی بال اور ناکھون بھی نہیں کاتنے ہیں اور جیت ہے اس دن بال ناکھون کاتنا اب ایک خاص بات دوستوں اور اس دن آپ کو دودھ اور دہی کا سیون نہیں کرنا ہے اس دن آپ کو بیگن آم کا اچار لال مرچ کھانے سے بھی بچنا چاہیے اس دن آپ کو بھول کر بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے دلالی کا کاریہ نہیں کرنا ہے اور پیاز کا ویعپار اس دن آپ کو نہیں کرنا ہے پیسے کا چاہے کسی بھی پرکار کا لیندین ہو چاہے کرزہ ہو چاہے یوں ہی کسی کو پیسے دے رہی ہو یا کر جل لے رہی ہو کسی بھی طریقے کلین دن شنیوار کے دن آپ نہ کریں یدی آپ کو کوئی مل جائے تو اسے سنتشت کر کے بھیجیں یدی کوئی بھکھاری یا اندھا اپنگ یا غریب اور مزدور اور مہلہ آپ سے اس دن ناراض ہو جاتے ہیں اس کی آپ کو بہت لمبے سمیں تک پیڑا سہنی ہوتی ہے کیونکہ ان سب کے عدیپتی بھگوان شنیدیو ہیں تو دوستوں چار دن ایسے ہیں ہفتے کے یوں کہیں کہ یہ چار گرہ ایسے ہیں جن کا آپ کو وشیش خیال رکھنا ہی ہوگا ہم نے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے ان کاریوں کو آپ کو بھول کر بھی ان دنوں میں نہیں کرنا ہوگا ورنہ آپ کے جیون میں جو کشت اور پریشانیاں ہوں گی ان کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے اب تیسرا کاریہ جو آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے وہی کاریہ آپ کی مانسکتہ سے جڑا ہوا ہے آپ اکثر اپنے دماغ میں نکاراتمک باتیں سوچتے رہتے ہیں جیون کے پرتیہ آپ کا نظریہ ہی نکاراتمک ہو جاتا ہے اب دھیان سے سنیے کیسے جب آپ کسی کاریہ کو کرنے چلتے ہیں تو آپ کے مند میں پہلا ویچار یہی آتا ہے کہ یہ کاریہ بنے گا نہیں آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو آپ لوگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ امید کر کے بیٹھے تھے کہ غلط خبر ملے گی صحیح خبر نہیں ملے گی اور سب سے بڑی بات آپ کی راشی کے جاتکوں میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ اپنے جیون کی دکھ تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار کسی اور کو مانتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اور پھر آپ کے مک سے اور آپ کے مند میں نکاراتمک باتیں نکاراتمک بھاو چلتی رہتی ہیں آپ ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہیں کہ آپ کے جیون میں بہت کشت ہے آپ کے جیون میں بہت تکلیف ہے آپ بہت پریشانی میں ہیں جیون آپ کا بن چکا ہے اس پرکار کی باتیں آپ جب کہتے رہتے ہیں تو جو آپ کہتے ہیں اسی کو آپ آکرشت کرتے ہیں رگوید میں ایک بہت ہی مشہور کود ہے دوستوں یاد رکھنا رگوید میں لکھا ہوا ہے یتھا پندے تتھا برمانڈے یعنی کی جیسی آپ کی من ہے ستھیتی ویسی ہی آپ کی پریشتی تو آپ اپنے من میں ایسے وچار لے کر آتے رہیں گے آپ کی آس پاس پریشتیاں ویسی ہی بنتی چلی جائیں گی تو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگی وہی کہانی جس میں کی راجہ کا وط منتری جو تھا وہ ہر ایک چیز میں یہی کہتا تھا کہ جو بھگوان نے کیا ہے اچھا ہی کیا ہے اور اسی عادت کی وجہ سے اسے ایک بار راجہ نے جیل میں بھی ڈال دیا تھا کیونکہ راجہ کے پیر کا انگوٹھا تھا تھوڑا سا کٹ گیا تھا اس میں سے خون نکل آیا اب راجہ کے کٹے ہوئے انگوٹھے کو دیکھ کر بھی منتری بولا کہ مہاراج یہ بھی اچھا ہوا بھگوان نے کچھ سوچ کر ہی اچھا کیا ہوگا اور جب راجہ نے یہ سنا تو اسے کرود آ گیا اور راجہ نے اسے جیل میں ڈال دیا جب راجہ نے اسے جیل میں ڈال دیا تو راجہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس میں بھی کچھ اچھا ہے اس نے کہا جی ہاں بھگوان نے اس میں بھی کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا جو بھگوان نے کیا ہے تو اچھا ہی کیا ہے اور بعد میں کہانی کے انت میں راجہ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا جب اسی کٹے ہوئے انگوٹھے کی وجہ سے وہ بلی دینے سے بچ گیا یعنی کہ اگر انگوٹھا کٹا نہ ہوتا تو اس کی بلی چڑھ جاتی ہے اور یدی منتری ساتھ ہی اس کا جیل میں نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا تو اس کی بھی بلی چڑھ جاتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منتری کو بچایا جیل میں ڈال کر اور راجہ کو بچایا اس کا انگوٹھا کٹ کر اور دونوں ہی ستھیوں کو پہلے تو دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ بہت گلت ہو رہا ہے اور بعد میں جا کر پتا چلا کہ یہاں کسی بڑے اچھے کے لیے تھوڑا سا برا ہوا ہے تو بھگوان کی مہمہ کو تو آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں آج ہمارے جیون میں یدی کچھ کشت ہے پریشانیاں ہیں تو بھوشش میں ضرور ان کے پیچھے کچھ اچھی بات ہے کوئی بڑی بات ہے بھگوان جو کر رہی ہیں وہ اچھے کے لیے ہی کر رہی ہیں ہمیں اسی وچار کے ساتھ جیون کو جینا چاہیے آج کی دکھ تکلیف ہوتی ہوتل کی بہت بڑی خوشیاں اور سکھ بننے والے ہیں کبھی بھی جیون کے پرتینکاراتمک تو پھر آپ سکاراتمک چیزوں کو اپنی اور آکرشت کرنے لگیں گے اور جیون بدلنا شروع ہو جائے گا تو پھر دوستوں اب ہم آپ کو اس وشیش اپائے کو بتانے جا رہی ہیں اس اپائے کو کرنے سے آپ کے اوپر کسی بھی پرکار کی نکاراتمکتہ ہوگی تو وہ ترند کٹ جائے گی یدی نکاراتمکتہ آپ کی اور آکرشت ہو رہی ہے تو وہ الٹے پانو واپس چلی جائے گی جیون میں جب بھی برا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کارن کوئی نہ کوئی نکاراتمک اورجہ ہوتی ہے پھر چاہے وہ اڑ جاتی تھی کہ دوارہ بھیجی گئی ہو یا پھر بھوت پریتوں کی ہو یا پھر گرہوں کی ہی نکاراتمک شکتی کیوں نہ ہو ہر پرکار کی نکاراتمک اورجہ جیون میں پریشانیاں کھڑی کرتی ہے تو اب آپ کچھ نکاراتمک اورجہ سے چھٹکارہ پانا ہوگا اس کے لیے آپ کو اس اپائے کو کرنا ہوگا تو ذرا اسے دھیان سے سنیں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کسی بھی دن شروعات کر سکتے ہیں کوئی وشیش دن کا محتو نہیں ہے لیکن پویترتہ کا دھیان رکھنا ہوگا اور اس اپائے کو آپ تین دن بھول کر بھی نہ کریں پہلا رویوار کا دن دوسرا ایک ادشی کا دن اور تیسرا منگلوار کا دن ان تین دنوں میں آپ کو اس اپائے کو نہیں کرنا ہے تو اب دھیان سے سنیں یہ ماتا تلسی سے جڑا ہوا ہے ابھی صفائی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سبحسنان آدھی کرنے کے بعد ایک روپیہ لے کر ماتا تلسی کے پاس جائیں اور ماتا تلسی کو ایک روپیہ ارپت کریں اور ان سے کہے کہ ہے ماتے ہم آپ سے ونطی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں نکاراتمک اورجہ اس سے مکتی پردان کریں اور ہمارے جیون میں سکاراتمک اورجہ کو بھر دیں یاد رکھیں کہ ماتا تلسی ماتا لکشمی کا ہی سوروپ ہے اور بھگوان شریحری وشنو کی بہت ادھک پریہ ہے جو ماتا تلسی چاہیں گے تو آپ کے جیون میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی تو اب آپ کو ماتا تلسی سے ایک پتہ لینا ہے اب اس پتے کو آپ کو تین بھاگوں میں بانٹ لینا ہے پہلا بھاگ آپ اس پانی میں ڈالیں گے جس سے آپ سنان کریں گے اور اس پانی سے آپ سنان کر لیں گے اس کے بعد پتی کے دوسرے بھاگ کو آپ اس سمیں اپنے مکھے میں رکھ لیں گے یعنی کی زمانہ نہیں ہے بس مکھے میں رکھنا ہے جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے کسی بھی کاریے کو کرنے کے لیے چاہے آپ اپنے کام دھنڈے ویعپار یا نوکری پر جا رہی ہو اس ایک بھاگ کو اپنے مکھے میں رکھے رہیں گے لمبے سمیں تک رکھے رکھنا ہے بعد میں اسے جب آ جانا ہے نکل جانا ہے اب تیسرا آج پتی کا ہے اسے آپ کو کسی پیڑ کی کوئی بڑا بچہ ہو اس کے نیچے لے جا کر رکھ لینا ہے اب اس میں آپ کو سنکیت ملے گا اور وہ سنکیت کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر یدی کوئی نکاراتمک اورجہ ہے تو آپ جیسے ہی اس پتی کے بھاگ کو پیڑ کے نیچے رکھیں گے اس پیڑ کی پتیاں ملنی شروع ہو جائے گی اور اس پرکار آپ کے اوپر کی نکاراتمک اورجہ کٹنی شروع ہو جائے گی اس اوپائے کو آپ کو لگتار سات دنوں تک کرنا ہوگا اب ان سات دنوں میں آپ کو ان تین دنوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ رویوار کا دن ہو تو اسے چھوڑ دینا ہے منگلوار کا دن ہے تو اسے چھوڑ دینا ہے ایک عدشی ہے جی بیچ میں پڑ جاتی ہے تو اسے بھی چھوڑ دینا ہے باقی اگلے دن سے آپ پھر سے اس اوپائے کو کریں تو سات دن تک آپ کو اس اوپائے کو کرنا ہے پھر آپ کے اوپر کتنی ہی بھینکر نکاراتمک اورجہ ہو وہ سماپت ہو جائے گی یاد رکھنا کہ ماتا تلسی سویم اشد سکاراتمک اورجہ کا سوروپ ہے کبھی بھی ماتا تلسی ایسے ستھان پر رہے ہی نہیں سکتی یہ نکاراتمک اورجہ ہو اور جہاں تلسی ماتا ہے وہ کسی بھی پرکار کی نکاراتمک اورجہ نہیں رہ سکتی ہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر اور اس سے سرل اوپائے کہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے اور یہ بہت ہی پرمانک اور شکتشالی اوپائے ہے ہزاروں لوگوں کے اوپر آزمایا ہوا ہے سب کے اوپر اس اوپائے نیک کاریہ کیا ہے آپ کے اوپر بھی کرے گا یہ اوپائے آپ کے لیے بہت ہی کارگر ہے آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ اوپائے کر لینے سے ہی آپ کا دن و دن ترقی خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گا آپ جو کام بہت ہی مشکل سمجھ کر چھوڑ دیئے تھے بہت ہی کوشش کرنے کے بعد پورا نہیں ہو رہا تھا تو وہ اب چھٹکی میں ہوگا آپ کے راستے کی وہ سبھی کانٹے ایسے سماپت ہو جائیں گے جس سے کی آپ کبھی سوچ ہی نہیں ہوں گے آپ کے سویم بھگوان نے راستہ کھول دیئے اب آپ کا ایک ایک سپنا پورا ہوگا آپ کے گھر میں جو بھی گرہ پرویش پریشان کر رہے تھے وہ بھی سماپت ہوگے بزنس میں جو بھی کام شروع نہیں ہو رہا تھا وہ پورا ہوں گے ویہ پار میں آپ جو بھی پونجی لگائیں گے اس میں بھی فائدہ ہوگا دوستوں آنے والے ایک سے دس دنوں کے اندر میں آپ کو وہ خوش کبری کی سندیش آئیں گے جس سے کہ دوستوں آپ کے گھر پریوار خوشی سے جھوم اٹھے گا خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے اب جو امید نہیں کہے تھے وہ پورا ہوگا آج سے دوستوں آج کا گرہ گوچر آپ کے لیے بھاگیو دے ستتیاں بنا رہا ہے رکے ہوئے کاریوں میں گتی آئے گی ساتھ ہی پرتشتھت لوگوں سے ملاقات سے لاب اور مان سممان کی پرابطی ہوگی جس سے آپ کی ویکتتو میں بھی نکھار آئے گا پریوار میں کوئی مانگلک کاری سمبندھی یوجنائیں بنیں گی جس سے پرسندتہ کا ماحول رہے گا آپ کا آتم وشواس آپ کے لیے نئی اپلبدیاں نرمان کر رہا ہے پرتشتھت لوگوں سے سمپرک اور مضبوط کریں جو کی بھوشی میں آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے اس سمیں گرہستیتی آپ کے بھاگیے تتھا سنتان سمبندھی کئی شبہ کارے میں وردھی کر رہی ہے اس لابدائک گرہستیتی کا بھرپور لاب لے آپ کا ویویک اور آدر شوادیتہ آپ کو گھر اور سماج میں مان سممان پردان کرے گا آج گرہستیتی کافی سنتوشکاری ہے ہر کام شانتی پورا ڈھنگ سے سمپرن ہوں گے کچھ لوگ جو آپ کے خلاف تھے آج آپ کی بے گناہی ان کے سامنے ثابت ہوگی تتھا سمبند پورا مدھر ہو جائیں گے آپ کا کام کرنے تتھا سفلتہ حاصل کرنے کا جنون آپ کو کامیابی دے گا ویووسائی کاموں میں چل رہی رکاوٹیں دور ہوگی انشورنس اور کمیشن سمبندھی ویووسائے میں وشیش سفلتہ ملے گی نوکری پیشہ لوگوں کو کہیں سپیشل کاریبھار مل سکتا ہے دن کی شروعات کسی سکھد سمچار سے ہوگی آپ یوجنہ بدھ تتھا ڈسپلن طریقے سے کاریوں کو سوچارو روپ سے سمپن کرنے میں سکشم رہیں گے آپ کی کسی اپلپد سے سماج تتھا نکٹ سمبندھیوں کے بیچ آپ کا مان سممان بڑھے گا گرہستتی لابدائک بنی ہوئی ہے آج کو لے کر کی گئی محنت بھوشے میں بہت ہی لابدائک ثابت ہونے والی ہے اس لیے ویرد کی گتی ویدھیوں سے دھیان ہٹا کر اپنے کاریوں پر ہی سمرپت رہے لمبے سمیسے چل رہی کسی چنتہ و تناو سے راحت ملے گی تو امید ہے کہ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہے نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پھر سے ویڈیو دیکھیں ان باتوں کو اپنے جیون میں جیون کا تیون اتارے آپ کا جیون بدلے گا اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں ابھی کوئی پرشنہ آپ کے منھ میں اٹھتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں آپ کو پرشنوں کے جواب پرابت ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کو بیرام دیتے ہیں ہمیشہ ہنستے رہیں مسکراتے رہیں اور کمنٹ میں لکھیں جیما کالی جیما شیرہ والی تو دوستوں ملتے ہیں اگلے گیانوردھک ویڈیو میں شپت کے لیے دھنیواد جیماتا دی